کتابیں پڑھنے کا شوق والدہ سے چُرائیا بارہ سال کی ہوئیں تو پہلی نظم لکھی چودہ سال کی عمر میں نوول کی مصنفہ کہلائیں سولہ سالہ مریم عارف آٹھ کتابیں تحریر کر چکی ہیں کہتی ہیں عدب کی تخلیق میں الفاظ کا چناؤ اہم ہے جس طریقے سے فکشن لکھنے میں آپ کو زیادہ تیزی سے آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے امیجنیشن ہوتی ہے جبکہ نان فکشن میں آپ کو کافی زیادہ observe کرنا پڑتا ہے مریم عارف کی کتابیں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں چھاپی جا رہی ہیں کافی اچھا فیڈبیک ہے کیونکہ انٹرنیشنل ہی ساری ہیں تو انٹرنیشنل ہی بکی ہیں جیسے فائیو سیل فیلپ بکس کو دیکھیں تو جو سیل فیلپ ہیں وہ یوکے اور یو ایس میں بکی ہیں جبکہ چلڈرنز بک انڈیا میں بکی ہیں اور جو نوول ہے وہ انٹرنیشنل ہی سارے جگہ ہی بکی ہیں گانے لکھتی ہیں گنگناتی بھی ہیں ہونہار مصنفہ مریم عارف کا کہنا ہے کہ اپنی تحریر سے موشے کو مضبط پیغام دے کر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہتی ہوں کیمرمن محمد خاکان کے ساتھ عرفہ فیروزکی جیو نیوز اسلام آباد